الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائیڈی کے ذریعہ احتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے کتاب الوضوع کے مختلف ابواب کے تحت مختلف احادیث ذکر کی جا رہی ہیں اور ان سے مختلف مسائل وضوع کے آداب فرائض سنتیں اور اس کے ساتھ ساتھ استنجا کے آداب اور طریقے کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس میں فقہا کے فقہی اختلاف اور عیمہ کے مذاہب کے متعلق بھی بحث کا ذکر کیا جا رہا ہے اب اس سلسلے میں یہ بحث ہے کہ استنجا کے لیے کیا فتروں کی تعداد یعنی دھیلے وغیرہ کی تعداد یہ لزومی ہیں یا لازم نہیں ہیں تو اس میں بعض اہمہ کے پاس کیا ہے تین کا عدد تین دھیلوں کا استعمال ضروری ہے بعض اہمہ کے پاس اور احناف کے پاس ایک سے بھی اگر طہارت مکمل ہو جائے تو ایک دھیلہ بھی کافی ہے تین کا استعمال کرنا ضروری نہیں اب احناف یہ دلائل وغیرہ بھی یہاں پر دیے جا رہے ہیں تین سے کم پتروں سے استنجا کے جواز پر جائز ہونے پر مزید دلائل فتروں کے عدد کے بارے میں اہمہ کا اختلاف ہے امام مالک اور امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مضحب یہ ہے کہ تین پتروں سے کم سے بھی استنجا کرنا جائز ہے تحارت لینا جائز ہے بشرتے کے ان سے صفائی ہو یعنی تحارت حاصل ہو جائے پاک صاف ہو جائے انسان اور امام شافی نے کہا تین پتروں سے کم سے استنجا کرنا جائز نہیں خواہ تحارت حاصل ہو یا نہ ہو خواہ تحارت حاصل ہو جائے یعنی تحارت ایک سے بھی اگر تحارت ہو رہی ہے انسان باک صاف ہو رہا ہے تب بھی ان کے پاس تین کا استعمال تین عدد کا تین فتروں کا استعمال ضروری جن حدیث میں تین فتروں سے استنجا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی توجی کرتے ہیں علامہ ابن بطال مالکی فرماتے ہیں اور جائز ہے کہ تین فتروں کو استحسان پر محمول کیا جائے یعنی بہتر ہے تین کا استعمال یہ مراد ہے تین لازم ہے یہ بتانا مقصد نہیں خواہ تین سے کم فتروں سے صفائی یعنی طہارت حاصل ہو جائے اس لیے کہ استنجا فتر سے مسح کرنا ہے پوچھنا ہے اور شریعت میں مسح میں تقرار واجب نہیں ہے اس کی دلیل سر اور خفین کا مسح ہے سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرتے تین مرتبہ نہیں خفین کا مسح بھی ایک مرتبہ کرتے نیز یہ وہ نجاستیں ہیں جس کا اثر معاف ہے پس ضروری ہے کہ اس میں مساقت کا مقرر ہونا واجب نہ ہو نیز اگر فتر یہ تین اطراف ہو تو وہ تین فتروں کے قائم مقام ہیں اسی طرح جب ایک یا دو فتر اور اسے بھی نجاست زائل ہو جائیں تو وہ بھی تین فتروں کے قائم مقام ہیں شیخ محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزی حنبلی فرما دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص خضائے حاجت کے لیے جائے تو اپنے ساتھ تین فتر لے جائیں سننے ابی دعود میں یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر چالیس نسائی میں موجود ہے حدیث نمبر چموالیس مسند احمد میں اگر کوئی شخص اپنے ساتھ کپڑے کا ٹکڑا ٹکڑا لے گیا جو فتروں سے زیادہ صفائی کرتا ہو تو وہ بھی جائز ہے یعنی کپڑے سے بھی تارند لے سکتے ہیں یا اونی یا اونی یا روئی یا ریشم کا ٹکڑا لے گیا یا اس کے مثل کوئی اور چیز لے گیا تو وہ بھی جائز ہے کیونکہ شارعہ کی غرض صرف یہ ہے کہ نجاست زائل ہو جائے نجاست کو ختم کرنا ہے اور تہارت یعنی پاک پاکی حاصل ہو جائے تو جس چیز سے فتروں سے زیادہ صفائی حاصل ہو اس سے سنجا کرنا بطریق اولا جائز ہے جیسا پانی وغیرہ ہے پانی کا استعمال اور بعض لوگ اس کے لئے مخصوص آج کل کچھ اس کا ایک پیپر بھی نکل گیا ہے تو اس سے بھی آپ صفائی حاصل کر سکتے ہیں تہارت گوبر کے نجیس ہونے کے بارے میں ناپاک ہونے کے بارے میں فقہاں کے مذاہب اور ابن حزم داود اور دیگر غیر مقلدین کا رد اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دو پتروں کے ساتھ تیسرا گوبر کا ٹکڑا لائے تھے آپ نے یعنی حضور علیہ السلام نے گوبر کے ٹکڑے کو آپ نے پھیک دیا اور فرمایا یہ ناپاک ہے نجیس ہے صحیح بخاری سنن نسائی مصنف ابن عبی شہبہ المعجم الكبیر وغیرہ میں مذکور ہیں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رکس ہے ناپاکی ہے گندگی ہے اور ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا یہ ریجس ہے اور رکس ہے اور ریجس ان دونوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہے ناپاک اور اس حدیث میں اس کی سراحت وضاحت ہے کہ گوبر نجیس ہے علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی اس حدیث کے تحت فقہا کے مختلف مذاہب کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں گوبر کی نجاست کی صفت میں علامہ کا اختلاف ہے گوبر ناپاک ہے امام آدم ابو نیف رحمت اللہ علی کے پاس یہ نجاست غلیدہ یعنی سخترین ناپاکی ہے یہی امام زفر کا قول ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یہ نجاست خفیفہ ہیں اور امام مالک کے نزدیک گوبر طاہر پاک ہے ورہ ابن وحب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام مالک سے کہا کہ راستوں میں جانوروں کا گوبر اور ان کا پیشاب اور ان کی اقلادت ہوتی ہے امام مالک نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ چیزیں ہمیشہ سے راستوں میں ہوتی تھی اور مسلمان کیچڑ بارش اور کیچڑ میں داخل ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور کپڑوں کو نحید ہوتے تھے غیر مقلدین کے نزدیک بھی گوبر پاک ہے شیخ علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلوسی لکھتے ہیں داود نے کہا ہر حیوان کا پیشاب اور اس کی نجاست اس کی غلادت پاک ہے خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو سوائے انسان کے پیشاب اور موشن کی کہ وہ ناپاک ہے شیخ ابن حزم نے کہا امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ نجاست غلیظہ ہیں ان کا یہ قول فاسد ہے یعنی صحیح نہیں ہے اس کی اصل سنت صحیحہ میں ہے نہ ضعیفہ میں نہ قرآن میں نہ قیاس میں نہ اجماع میں نہ کسی ایسے شخص کا قول ہے اس کی رائے صحیح ہو یعنی غیر مقلدین اس کو پاک سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ ناپاک ہے مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ لکھتے ہیں گوبر حنفی مدھب میں پاک نہیں مگر حدیث سے اس کی طہارت ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں اس کے ریور میں یا استبل میں نماز پڑھو اس سے معلوم آگے معقول اللحم جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا گوبر پیشاب پاک ہے میں کہتا ہوں یہ استدلال فاسد ہے یہ جو استدلال کی حضور جو فرمایا کہ بکریوں کے استبل میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے یہ سمجھنا کہ اس کا پیشاب پاک ہے یہ غلط ہے کیونکہ بکریوں کے بارے کے بارے میں بارے میں نماز پڑھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ان کے پیشاب اور گوبر پر نماز پڑھی جائے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بارے میں کسی صاف پاک جگہ پر مسلح بچا کر اس پر نماز پڑھی جائے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنہ آدمیوں کو جو مدینے میں آ کر بیمار ہو گئے فرمایا تم اوٹنیوں کا بیشاب اور دودھ بھی ہو وہ شفایاب ہو گئے اس سے بھی معلوم ہوا کہ مأکول اللحم چوپائے کا جانور کا بول بیشاب گوبر پاک ہے یہ اہلِ حدیث کا قول ہے اہلِ حدیث یہ ورنگی ہوئی چند لوگ آگئے تھے سات افراد قبیلِ عورینہ کے مدینے منورہ میں آئے وہاں کی آب و ہوا نے بنی منافقین تھے لوگ منافق کو وہاں کی ہوا نے بنی ناپاک لوگ تو اب حضور کے باس آئے لوگ پیٹ پھل گئے تھے لوگ گیا سے انہیں کئی بیماریاں ہو گئے تو حضور فرمائے کہ مدینے کے باہر اونٹوں کا اسطبل تھا اونٹنیاں وغیرہ اونٹ رکھے جاتے فرمائے کہ وہاں کے اونٹنیوں کا تم دودھ پیو اور بیشاب بیو وہ لوگ حضور کے حکم پر عمل کیے دودھ پیے اور بیشاب بھی بھی پھر شفایاب ہوئے شفایاب ہونے گئے کیا کہ وہاں کا جو چروہ آتا اس کو قدل کر دی اور جانوروں کو لے گئے اونٹوں کو لے گئے بھاگے تو حضور فرمائے ان کے لئے صدا مقرر کیے کہ ان کے ہاتھ پر کار دی جائے تو اس حدیث سے لوگ استعلال کر دوسری حدیث سے استعلال میں حافظ عبداللہ نے کئی غلطیاں کی یہ ہے کہ اس حدیث میں کہیں گوبر کا ذکر نہیں اور انہوں نے اس حدیث سے گوبر کے پاک ہونے کو بھی نکال لیا جبکہ ہی نہیں دوسری غلطی یہ کہ اس حدیث میں ہے کہ چند بیمار آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹیوں کا بیشاہ پینے کی اجازت دی تھی نہ کہ تمام امت مسلمہ تمام امت کو عمومی حکم نے دیا گیا وہ لوگ جو بیمار تھے بدبخت تو ان کے لئے اللہ کی طرف سے آپ کو یہ وحی ہو گئی تھی کہ ان کا علاج اس میں اونٹی عمومی حکم نہیں ہے لہذا اونٹیوں کا بیشاہ مطلقا پاک نہ ہوا تیسری غلطی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیل عموم فرمایا ہے پیشاہ سے بچو پیشاہ کے چھیٹے چھیٹوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا یہ جائے کہ اس کا پاک ہونا تو یہ تصور بھی اس کا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ پیشاہ نا پاک ہے اس سے تم بچو کیونکہ عام عذاب قبر اس سے ہوتا ہے جو پیشاہ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تو وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور اس حدیث میں جو ان بیماروں کو اٹنیوں کا پیشاہ پینے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وحی کے دریئے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی بیماری کا علاج اسی سے ہو سکتا ہے تو یہ حدیث ان کے ساتھ مخصوص ہے یعنی ان ان سات افراد کے ساتھ خاص ہیں پیشاہ پینے کہ قول کو امام آدم ابو نیف رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے حالانکہ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے امام شافعی کے پاس بھی ناپک ہے گوبر ابن حضب نے اپنی کتاب محلہ میں دعوت سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آدمی کے سوا ہر حیوان کا پیشاب اور گوبر پاک ہے اس کا یہ قول انتہائی فاسد ہے جن حیوانات کا گوش کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور گوبر ہمارے نزدیک نجیس ہے اور امام آدم ابو نیف رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف وغیرہما کے نزدیک بھی یہ ناپک ہے اور امام مالک اور امام احمد نے ان کو پاک کہا امام محمد کے نزدیک بھی ان کا گوبر ناپک ہے نجیس ہے اس حدیث اس باپ کی حدیث میں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھپن اور سننے ابی دعود وغیرہ کے حوالے سے بتایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کے دکڑوں کو نجیس ناپاک فرمائے اس کے علاوہ صحیح البخاری حدیث نمبر ایک سو پچھپن میں یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے پتر تلاش کر کے لا کر دو میں ان سے سنجا کروں گا میرے پاس ہڈی اور گوبر نہ لانا حضرت عبداللہ بن وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو فتر اور گوبر لے کے آگے دی تو حضور گوبر کے تکڑے پھیک دی اور فتروں کو اب استعمال فرمائے اور فرمائیں کہ گوبر ناپاک ہے باب نمبر باب باب الوضوئی مراتا مراتا ایک ایک بار آزائے وضو کو دھونے اس باب کی ابواب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سابقہ ابواب میں استنجا کے مسائل بیان کیا گئے اور اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اعضاء وضو میں سے ہر عضو کو ایک ایک بار دھونا اور ظاہر ہے کہ استنجا کے بعد وضو کیا جاتا ہے اس لئے امام بخاری نے استنجا کے ابواب کے بعد وضو کی ابواب شروع کی یعنی تحارت کرنے کے بعد تحارت سے تو اس لئے استنجا کے بعد آپ وضو کا بیان لارہے ہیں حدیث نمبر ایک سو ستاون حدثنا محمد ابن یوسف قال حدثنا صفیان عن زید ابن اسلم عن ابن ابن اباس قال توضع النبی صلی اللہ علیہ و سلم مر 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 امام مخاری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ محمد بن یوسف نے یہ حدیث بیان کی قولہ انہوں نے کہا ہم کو صفیان نے حدیث بیان کی زید بن اسلم سے و حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا نبی پاک علیہ صلی اللہ و السلام نے ایک ایک بار وضو فرمائے یعنی وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھویں تو یہ بیان جواز کے لیے یعنی ایک مرتبہ بھی دھو سکتے دو دو مرتبہ بھی دھو سکتے تین دیر مرتبہ بھی دھو سکتے یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ ابو دعود میں موجود ہے ابو دعود میں اس حدیث کا نمبر ہے 138 سنن درمیدی میں سنن نسائی میں مسند عبد حمید میں سنن داریمی میں صحیح ابن حبان میں شرح سنن میں مسند ابو دعود الطیالسی میں صحیح ابن خزیمہ میں سنن بیحقی میں مسند احمد میں اس حدیث پاک میں جن راویوں کا ذکر آیا ہے ان کا تعرف محمد بن یوسف بیکندی سفیان ہو سکتا ہے کہ سفیان بن عیینہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفیان نے ثوری ہو سفیان نام کے دو افراد سفیان نے ثوری ہے کہ سفیان بن عیینہ اور یہی راجح ہے کیونکہ ابو نعیم نے اپنی کتاب میں اس کی تصریح کی ہے وضاحت زید بن اسلم تابعی مدنی عضا بن یسار تین تین بار دھوتے تھے اکثر اور بیشتر لیکن آپ نے بیان جواز کے لئے ایک مرتبہ بھی عضا وضو کو دھویا تاکہ اگر کبھی پانی کم ہو یا وقت کم ہو تو ایک مرتبہ بھی عضا وضو کو دھونے سے وضو ہو جائے اور یہ وضو بھی آپ کی سنت ہو یعنی ایک مرتبہ دھونا بھی حضور کی سنت ہے دو مرتبہ دھونا بھی حضور کی سنت ہے یعنی وقت اور پانی کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ اگر وقت ہے جلدی نہیں ہے کچھ تین مرتبہ دھو پانی اچھی طرح کافی مقدار میں تین مرتبہ دھو پانی اگر کم ہیں وقت بھی کم ہیں تو ایک مرتبہ دھو یا دو مرتبہ باب نمبر تیویس باب الوضوع مررتین مررتین دو دو مرتبہ آزائے وضود ہونے کا بیان یعنی دو دو مرتبہ وضوع کرنے دو دو مرتبہ مطلب وضوع کے آزائے کو دو دو مرتبہ دھونا تو امام بخاری پہلے یہ بیان کیے کہ ایک ایک مرتبہ آزائے وضوع دھونے کا بیان یعنی آپ یہ لا رہے ہیں کہ تینوں چیزیں جائز امام بخاری رحم دل کا اس طرح ابواب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حدیث کے روشنی میں تینوں چیزیں جائز ایک مرتبہ حدیث کے ساتھ فق کی ترویہ بشارہ کر ہے حدیث کو سمجھنے کی ضرور ہے یعنی کس حدیث پر کب عمل کرنا چاہیے وقت اور حالات کے حساب سے حدیث پر عمل کرنا ہے حدیث نمبر ایک سو اٹھون حدث نا حسین ابن عیسی قال حدث نا یونس ابن محمد امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حسین بن عیسی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم کو فلیح بن سلیم نے حدیث بیان کی عبد اللہ بن عبی بکر بن محمد بن عمر بن حزم سے عباد بن تمیم سے روایت کرتے ہیں وہ عبد اللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک دو دو مرتبہ عضاء وضو کو آپ نے دھویا یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ سننن ابی دعود میں سنن درمیدی میں مسننف ابن ابی شہبہ میں صحیح ابن حبان میں المستدرق اس حدیث کی باپ کے عنوان کے ساتھ مطابقت بلکل واضح ہے کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ وآلہ کے دو دو مرتبہ عضاء وضو کو دھونے کا ذکر ہے اس حدیث میں جن روایت راویوں کا درسکرہ آیا ہے ان کا تعرف الحسین بن عیسی بن حمران البسام دامیغان یا امہ عربیہ میں سے تقاط ہے انہوں نے امام بخاری امام مسلم امام ابو داود امام نسائی امام ابن خزائمہ سے احادیث روایت لیئے انہوں نے نیشاب بور میں رہائش اختیار گئے اور وہیں دو سو سنیتالیس ہجری میں وفاد بائے یونس بن محمد بن مسلم بغداد یہ حافظ تھے دو سو ساتھی یا دو سو آٹھ ہجری میں وفاد بائے فلیح بن سلیمان ان کا لقب فلیح ہے اور ان کا نام عبد الملک ہے عبداللہ بن ابی بکر المدنی الانصار یہ تابعی تھے ایک سو پہ انتیس ہجری میں وفاد بائے عباد بن تمیم بن زید بن عاصم الانصار ان کے صحابی ہونے ہونے کے بارے میں اختلاف ہے یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی کے ماسیوہ ہے جنہوں نے آدھان کا خواب دیکھا تھا باب نمبر چوبیس باب الوضوئ ثلاث ثلاث تین تین مرتبہ عاداء وضو قد ہونے کا بیان حدیث نمبر ایک سو انساٹ حدث ابراہیم بن سعد عن ابن شهاب ان عطا ابن يزید اخبره ان حمران مولا عثمان اخبره ان رآ عثمان ابن عفان دعا بیناء فافرغ على قفیه ثلاث مرار فغسلهما ثم ادخل يمینه فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل وجهه ثلاثا ویدیه ویدیه الى المرفقین ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجلیه ثلاث مرار الى الكعبین ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توزع نحو وضوئ هذا ثم صلی رکعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه امام بخاری رحمت العالم فرماتے ہیں کہ ہم کو عبدالعزیز بن عبداللہ لوئیسی نے یہ حدیث بین کی قالا انہوں نے کہا مجھ کو ابراہیم بن سعد نے یہ حدیث بین کی ابن شہاب کہ عطا بن یزید نے ان کو خبر دی کہ حمران حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کے آزاد کرتا غلام حمران نے ان کو غنیر رضی اللہ عنہ پانی کا ایک برطن طلب فرمائے اور اس کو انڈیل لئے اپنے دونوں ہاتھوں پر تین مرتبہ اور انڈیل لئے اور ان دونوں کو دھوئے پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ برطن میں داخل کیا کلی کیے ناگ میں پانی چڑھائے ناگ صاف کی پھر چہرہ دھوئے تین مرتبہ پھر اپنے دونوں کو دھوئے کونیوں تک کونیوں سمیت تین مرتبہ پھر اپنے سر کا مساء فرمائے پھر اپنے دونوں پیروں کو تین مرتبہ دھوئے ٹخنوں تک ٹخنوں کے ساتھ پھر آپ نے فرمایا اللہ رسول علیہ صلی اللہ نے اشارت فرما جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا پھر دو رکعہ نماز پڑے گا یعنی تحییت الوضو جس میں وہ اپنے نفس سے بات نہیں کرے گا یعنی اپنے اختیار سے کوئی وسوسوں کی طرف مائل نہیں ہوگا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے بخش دی جائیں گے گناہ صغیرہ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی علاوہ صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث نمبر دو سو چھ سننے عبی دعود میں موجود حدیث نمبر ایک سو چھ سننے نسائی میں موجود حدیث نمبر چوری سننے ابن ماجہ میں حدیث نسائی کی سننے کبرا میں حدیث نمبر ایک سو چھ چھ سحی ابن حبان میں تین سو ساٹھ مسند احمد میں جلد ایک صفہ نمبر اٹھ سٹھ عنوان باب کے ساتھ مطابقت یعنی حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس چیز میں کہ اس حدیث میں آواز وضو کو تین دن بار دھونے کا ذکر ہے اس حدیث پاک کے راویوں کا ذکر عبدالعزیز علویس ابراہیم بن سعد محمد بن مسلم بن شہاب الزہری عطا بن یزید التابع ان سب کا تعارف ہو چکا ہے عمران بن ابان بن خالد بن عمر یہ عین التمر کے قیدیوں میں سے تھے ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے قید کیا تھا اور ان کو بہت ذہین پایا پھر ان کو حضرت عثمان کی خدمت میں پیش کر دیا اور یہ ان کے منشی اور دربان تھے امام بخاری نے ان کا ضعافہ میں شمار کیا ہے ابن سعد نے کہا یہ کثیر الحدیث تھے اور میں نے نہیں دیکھا دے دیا تھا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ نے اپنی صاحب زادی شہزاد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا وہ ان کے پاس فوت ہو گئی پھر حضرت عم قلصوم رضی اللہ عنہ بھی ان کے عقد نکاح میں آگئی حضرت عثمان رضی اللہ حدیثیں روایت کی سن چوبیس حجری کو انہیں خلیفہ بنایا گیا اور اٹھارہ دلحجہ سن پہنتیس حجری کو انہیں شہید کر دیا گیا الاسود نے ان کو قدل کیا تھا حافظ ابن قتیر نے لکھایا کہ الاسود نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گلہ گھوڑ دیا تھا اور ایک روایت یہ ذکر کی ہے کہ سودان بن حمران نے آپ کو تلوار سے قتل کیا تھا رومان بن سودان نے تلوار کے وار سے آپ قتل کیا تھا جلد پانچ سفہ نمبر دو سو اٹھیتر دو سو چھیتر تھا دو سو اٹھیتر ہفتے کی شب میں ہفتے کی شب بقیع میں حضرت یعنی جنت البقی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ ددفین عمل میں لائے گئی ان کی عمر اس وقت بیسی سال تھے حکیم بن حزام نے ان کی نماز جنادہ پڑھائی ان کے دور خلافت میں بید المال میں بہت اموال جمع ہوگئے یعنی کئی ملک فتح میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت ہی ذرخی مسلمان بہت خوشحال رہے اس حدیث میں تین تین بار کلی کرنے ناگ میں پانی ڈالنے اور چہرہ اور ہاتھوں اور پیروں کو تین تین بار دھونے کا دکھ مسرح کی تعداد کے بارے میں فقہ کا اختلاف قوضی عیاض بن موسی مالی کی فرما دیں چہرے ہاتھوں اور پیروں کو تین تین بار دھونے کا بکثرت احادیث میں دکھ رہے اور سر بر صرف ایک بار مسرح کرنے کا دکھ رہے بس امام آدم ابو حنیف رحمت علی اور سر کے مسرح میں تقرار رہی دو یا تین مرتبہ نہیں کریں گے ایک ہی مرتبہ کریں گے مسرح امام شافعی رحمت علی کے نزلی سر کے مسرح کے بارے میں بھی تقرار سنت ہے اللہ مابو حسن علی بن محمد بن حبیب الماور دی شافعی رحمت علی فرماتے امام شافعی رحمت علی نے کہا پھر سر کا مسرح تین بار کرے اور مستحب یہ ہے کہ پورے سر کا مسرح کرے اور گھن بٹیوں کا مسرح کرے سر کے اگلے حصے سے مسرح کی ابتدا کرے پھر ہاتھوں کو گدی تک لے جائیں پھر ہاتھوں کو لوٹا کر اسی جگہ لائیں جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور کیا اور اس حدیث میں کہا کہ انہوں نے سر پر تین بار مسرح کیا اور تین بار پیروں کو دھویا اس کے بعد امام ابو دعود نے حدیث نمبر 108 اور حدیث نمبر 106 یہ مثل بیان کی پھر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تمام صحیح حدیث اس پر دلالت کر دی کہ انہوں نے صرف ایک بار سر کا مسرح کیا کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اعضاء وضو کو تین دن بار دھویا اور سر مسرح میں تعداد کا ذکر نہیں جس طرح دیگر اعضاء وضو میں تعداد کا ذکر کیا تھا صاحب ادایہ فرماتے ہیں کہ امام شاہ رحمت اللہ نے جو تین بار مسا کرنے کی روایت کی وہ ایک پانی سے تین بار مسا کرنے پر محمول ہے یعنی وہ مراد ہیں ایک پانی سے تین بار مسا کرنے اور وہ بھی جائز ہے جیسا کہ امام آدم ابو حنی فرحمت اللہ سے منقل ہے کیونکہ فرد مسا کرنے اور تین بار نئے پانی سے مسا کرنے سے مسا نہیں رہے گا بلکہ وہ سر دھونا ہو جائے سر دھونا نہیں مسا گیانے پوشنا تو حکمت ہے ہاتھ کو دھویا جاتا ہے پیروں کو دھویا جاتا چہرے دھو رہے سر دھونا نے برہ مسا کرنا برہ کیونکہ اگر بار بار سر دھونے اس سے بھی سردی کے پیٹ جانے کا امکان رہا تھا شریعت جو احکام شریعت میں فرض کیے گئے ہیں انسانی مزاج انسانی طبیعت کا بڑا اس میں لحاظ رکھا نماز میں برے کاموں کا منصوبہ یعنی خیال لانا یہ برا ہے مضموم اور نیک کاموں کا منصوبہ بنانا یعنی نماز کی حالت میں اور بھی نیک کام کا ارادہ کر رہا ہے اس حدیث کے آخر میں فرما ہے جس صرف نے میرے اس وضو کی طرح کیا پھر دو رکع نماز اس طرح ہوئے جو خیالات آتے ہیں ان کی پانچ قسم حاجز کسی جیس کا اچانک خیال آجائے اس کو حاجز بولتے عرب خاطر کسی جیس کا بار بار خیال آئے حدیث نفس نفس کی بات یعنی جس چیز کا خیال آئے نفس یا ذہن اس چیز کی طرف راغب ہو مائل ہو اور اس کی حصول کا منصوبہ بنائے تو یہ حدیث نفس سے برہے ہم ہم کی سوالت غالب جانب اس چیز کو حاصل کرنے کی ہو اور مغلوب جانب اس کو ترک کرنے کی ہو مبادہ اس پہ کوئی ضرور ہو یعنی بولا یہ چاہ رہے ہیں کہ دو پہلو ایک غالب ایک مغلوب یعنی غالب اور اس کو چھوڑنے کی طرف میلان کم ہو رہا تو اس کو ہم بول دے عزم مغلوب جانب بھی زائل ہو جائے اور اس کی حصول کا بختہ ارادہ اور نیت کرنے نماز کی حالت میں کسی جس کا خیال آیا کسی کام کا اور اس کے کرنے کا بختہ ارادہ کر لی اس کو آزم اور حدیث نفس نہ پچھلی امتوں میں معاخدہ تھا اس امت میں اور چہتی مرتبہ میں چہتے مرحلے میں پچھلی امتوں پر معاخدہ تھا اس امت میں نہیں ہو یعنی گناہ کا خیال آگیا کسی جس کا اور اس کا پختہ ارادہ یعنی گناہ کرنے کا ارادہ غالب آراز اور چھوڑنے کا مغلوب کم ہے اس پر بھی معاخدہ نہیں ہوں امت محمد ہاں اگر عزم کلیہ جو ارادہ کیا تھا اس پر عمل کیا تو اب یہ گنے کا رہو یعنی کسی جیس کسی گناہ کا ارادہ کیا خیال آیا اور گناہ کی طرف مائل ہوا اور مائلان کیا ہے اس کا زیادہ ہے مائلان گناہ کرنے کا مائلان ارادہ زیادہ ہے اور چھوڑنے کا ارادہ کم ہے اس پر کوئی گناہ نہیں اپنا جب تک عملی طور پر وہ گناہ نہیں کریں گا گناہ نہیں لکھا جائے امت محمد کی خصوص اور گزری امت میں کیا تھا کسی گناہ کے ارادے اللہ ان سے معاخدہ فرماتا تھا امت محمد کیا ایسا نہیں اور جب گناہ کا عزم کر لے گا تو پھر اس سے معاخدہ ہوگا خواہ اس کے بعد گناہ کا ارتکاب نہ کرے نماز میں انسان اگر کسی برے کام کے متعلق حدیث نفس کرے یعنی کسی برائی اور گناہ کا منصوبہ بنائے تو مذموم برا ہے اور اگر کسی نیگی کا منصوبہ بنائے تو محمود اور مستحسن ہے مستحب ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نماز کی حالت میں بھی لشکر کی صفے مرتب کرتا رہتا ہوں یعنی اس کی ترتیب بناتا ہوں نماز میں خود خیالات آتے رہتے ہیں انہیں آنے دیں از خود کسی کام کے مطالق نہ سوچیں خصوصا کسی برے کام کے مطالق وضو کے بعد دو رقع نماز پڑھنے سے کن گناہوں کی بخشی چھوں گی یہ حدیث پاک کیا یہ دحیت الوضو کے مطالق یعنی جب بھی اچھی طرح وضو کرے اور کوئی مقروع وقت نہ ہو تو اس کے بعد وضو کے فوری بات دو رقع نفی نماز پڑھنا یہ تحییت الوضو اور اس میں کسی برے کام کا خیال بھی نہ لائے تو اس حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کے گدشتہ گناہ بخش دیے جائیں حافید ابن حجر اس کی شرح میں فرما دے اس حدیث کے ظاہری معنی یہ ہے کہ اس کے گناہ کبیرہ اور سغیرہ سب معاف کر دی جائیں لیکن علامہ نے اس کو سغیرہ کے ساتھ خاص کیا یعنی سغیرہ گناہ معاف ہوں گے اور جس کے صرف سغیر ہو وہ معاف کر دی جائیں گے اور جس کے صرف کبائر ہو ان میں تخفیف کر دی جائیں یعنی کسی کے چھوٹے گناہ نہیں پرے بڑے گناہ اور تحییت الوضو پڑا تو گناہ کا جو عذاب ہے اس میں تخفیف ہوں گے اس کا بوش ہلکہ کر دیا جائیں اور جس کے نہ سغائر ہو نہ اس کے نیکیوں میں اضافہ دیا جائیں تو معلوم یہ ہوا کہ اکثر حدیث میں جو آتا ہے کہ بفلان کام سے گناہ بغش دیا جائیں تو گناہ سغیرہ کبیرہ کے لئے یا تو توبہ کرنا شرط ہے یا اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے تو اس کا عدا کرنا ضرور ہے جیسے کسی کا قرد لے لی اور نماز پڑھ لیا تو اس کا قرد معاف ہو جائیں کسی پر ظلم کیا تھا تو مظلوم سے معافی مانگنا مظلوم اگر معاف کر دیا تو اس کا گناہ مخدید ہے یا اللہ اپنے خاص کرم کے ذریعے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمانا چاہے تو یہ اللہ کا اختیار ہے وضو کے بعد جو دو رقع نماز پڑھی جاتی اس کو فقہ سنت وضو سے تعبیر کر دیں جیسا کہ رد المحتار مذکور ہے بعض علماء نے اس کو تحییت الوضو کہا ہے تحییت کے معنی تحییت الوضو کے معنی وضو کا شکران یعنی دو رقع نماز پڑھ کر وضو کرنے کا شکر ادا کیا جائے حالانکہ نماز مقصود ہے اور وضو اس کا ذریعہ ہے اور نماز اعلی درجے کی عبادت ہے اور وضو ادنہ عبادت ہے وضو اور نماز کے مخابلے میں بتا رہے ہیں اور ادنہ کے لئے اعلی کو شکرانا بنانا صحیح نہیں یعنی وضو کے شکرانے کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ سنت نہیں وضو کرنے کے بعد جب بھی وضو کریں مقروب وقت نہ ہو دور رقعہ نماز پڑھ یہ سنت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت العالم نے فرمایا کہ دحیت الوضو اور شکر وضو کوئی چیز نہیں وضو کا شکر عطا کر وضو تو ادنہ ہے نماز آلہ ہے کیونکہ نماز اصل اور مقصود لی جاتی ہے جبکہ وضو اس کے فراہ اور اس کے طفائے لے وضو نماز کے لئے ہے نہ کہ نماز وضو کے لئے وضو کریں گے اب نماز کے لئے وضو کے لئے نماز میں پڑھیں گے اشریحات اللہ جلد ایک صفہ نمبر ایک سو اٹھین اور علامہ شامی نے فرمایا کہ تحییت المسجد اور شکر وضو کے لئے کوئی علاہدہ نماز نہیں ہے نیز انہوں نے فرمایا کہ تحییت المسجد بھی اصل میں تحییت رب المسجد ہے مسجد کے رب کے لئے توفہ کیونکہ جب انسان بادشاہ کے گھر جاتا ہے تو گھر کے بجائے بادشاہ کو سلام کرتا ہے یعنی خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو نماز پڑھنا تحییت المسجد جو رہے ہیں تحییت رب المسجد رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توفہ بش کرنا ہے وضو کے بعد جو دو رکعہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کو سنت وضو دو وجہوں سے کہا جاتا ہے ایک بجا یہ ہے جیسا کہ اس باب کی حدیث میں جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح کیا پھر دو رکعہ نماز اس طرح پڑھی کہ اس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی تو اس اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس مسلمان نے اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر دو رقعہ نماز ادا کی وہ اپنے قلب اور چہرے سے اس نماز ہی کی طرح متوجہ تھا تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چوندیس اور یہ حدیث پاک سنن ابی داود میں بھی حدیث نمبر ایک سو انساٹھ سنن نسائی میں بھی ایک سو اکاون وضو کے بعد دو رقعہ نماز کو سنت وضو اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر وضو کے بعد دو رقعہ نماز پڑھنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سنت دیں جیسا کہ اس حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال سے فرما کہا اے بلال تم نے اسلام میں کون سا عصہ عمل کیا جس کے عجر کی تم کو زیادہ توقع ہے کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے نعلین کی آواز کو سنا حضرت بلال نے کہا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے عجر کی مجھے زیادہ توقع ہو بے شک میں دن رات دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہوں جس کا پڑھنا میرے لئے مقدر کیا گیا ہے حدیث نمبر 149 مسلم شریف حدیث نمبر 2458 تو اس حدیث کے اعتبار سے وضو کے بعد دور اقاد نماز پڑھنا دور اقاد نفیل نماز یہ حدیث نمبر 160 وعن ابراہیم قال قال صالح بن کیسان قال ابن شیاب ولیکن عروت یحدیث عن حمران فلما توضع عثمان قال لا احدیث حدیثا لولا آیت ما حدث تکموه سمعت النبی صلی اللہ وعليه وسلم یقول لا یتوضع رجل یحسن وضوءه ویصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبین الصلاة حدیث یصلي قال عروت وعیاء ان الَّذین یکتمون ما انزل من البيینات الى آخر ال آیاء امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابراہیم نے یہ حدیث بین کہ صالح بن قیسان نے کہ ابن شہاب نے کہا لیکن عربہ حدیث بین کرتے ہیں حمران سے حمران کو نے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کیا آزاد کر دا غلام حمران نے کہا جب حضرت عثمان غنیر جو شخص بھی اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے گا اللہ اس کے اور اس نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوئے سب اللہ اللہ بخش دے گا معاف کر دے گا حتیٰ وہ اس نماز کو پڑھ لے وہ آیت نہیں بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ نشانیوں کو آیتوں کو احکام کو اور ہدایت کی باتوں کو چھپا دے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کی لیے بیان کر دیا ہے ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 169 یعنی اس آیت سے معلوم آکھے اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے احکام کو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت اگر یہ آیت اگر نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث بیان نہ کرتا یعنی حدیث بیان کرنے میں صحابہ اکرام محتاط رہتے تھے کہیں حدیث بیان کرنے میں کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے کمی زیادت بھی نہ ہو جائے کہیں گناہ کیوں بیان کرتے تھے اس آیت کی وجہ سے کہیں اس آیت کے زمرے میں ہم نہ جائے کتمان علم علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ خاص سور جب لوگ اس علم کے محتاج ہو یعنی لوگوں کو ان معلومات کی جب زیادہ ضرورت ہو تو ایسے ماحول میں ان معلومات کو چھپانے والا علم کو چھپانے والا بہت بڑا ملعون ہے یعنی ایسا مقام ہے ایسا علاقہ ہے جہاں پہ لوگ علم کے محتاج ہے علم کی ضرورت ہے ان کو احکام بتانے کی ضرورت ہے ان کو احادیث بیان کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہاں پر کوئی شخص نہیں بیان کر رہا تو بہت بڑا گونے گا اگر جہاں پر علم چھپانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جب دوسرے لوگ ظاہر کرنے والے موجود ہو اور وہ علم جو اس کے پاس موجود ہے لوگوں کو معلوم ہو گیا اکیلے ایک شخص پر اس کا دارو مدر نہیں اور بھی علم ہیں جو احادیث کو بیان کر رہے ہیں تو یہ گنے گار اس وقت ہوں گا جب اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں تب بھی وہ چھپا رہا رہا تو گنے گار ہوں گا جیسے کوئی مفتی ہیں یا کوئی بہت بڑا سہولت رکھنے کے باوجود وقت رکھنے کے باوجود پڑھانے کے لئے تیار نہ ہو بغیر کسی مجبوری کے تو وہ بھی زمرے میں آجا جبکہ کوئی اور شخص وہاں پر پڑھانے والا موجود نہ ہو اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہ ہو یعنی بغیر کسی مجبوری کے حالانکہ وہاں پر ظاہر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے تب بھی وہ چھپا رہا ہیں تو بنے کا روم عالم دین پر تبلیغ کا واجب ہونا اور دیگر اس کے مطالقہ مسائل سورہ بقرہ آیت نمبر 169 یہ اگرچہ کہ یہ اہل کتاب کے علماء کے مطالق نادل ہو لیکن اس کی خصوصیت سبب کا اعتبار نہیں سبب خاص ہے اس کے نادل ہونے کہ جو تورات میں حضور کے مطالق اور اسلام کے مطالق جو نشانیاں جو دلائل پیش کیے گئے تھے لوگ چھپاتے تھے ان کے مطالق اللہ فرمایا کہ ان پر ان یہودی ان یہودیوں پر لانت ہے جو حق کو چھپا رہے ہیں تو یہاں پر سبب خاص ہے سبب کے خاص ہونے کا اعتبار نہیں ہو رہے الفاظ کے عام ہونے کا اعتبار جو بھی چھپائے گا وہ اس زمرے میں آجیں بلکہ اس کے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے اور عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کے موافق تبلیغ کریں کیونکہ علم کے چھپانے پر اللہ نے لعنت فرمائی جب انسان اخلاص سے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے اس کو بخش دیتا ہے سورہ بقر آیت نمبر 169 بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان نشانیوں کو جو ہم نے نادل کیا اور ہدایت کی باتوں کو ہم نے نادل کیا اس کو چھپا دیں جبکہ ہم نے اس کو لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کر دیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت یعنی فرشتوں کی لعنت دنیا میں جتنے بھی لوگ لعنت کریں گے پوروں کی لعنت ان پر ہے جو علم کو چھپا دیں جو حق بات کو چھپا دیں علم ہی مراد نہیں ہیں حق بات حق کیا ہے لوگوں اس سے در کے چھپا رہے زاہر نہیں تو وہ بھی اس زد میں آ جائیں گے اس سے پہلی حدیث میں متبادر یہ تھا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد دورہ کا نفیل نماز پڑھے گا جس کو سنت وضو کہتے اس کو یہ مقفلت حاصل ہوگی اور اس حدیث سے عموم مراد جو شخص کوئی بھی نماز جو شخص بھی وضو کر کے نماز پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائیں گے جیسے وضو کر کے ڈیریکٹ فرد پڑھ رہا یا سنت نماز پڑھ رہا تو بھی اس کی مقفلت ہو جائیں وضو کی مطالق ہی جائیں وضو کی سنتیں کیا ہیں وہ بتا رہے وضو کے عداب اور حدیث جو لے کے آئے تین مرتبہ اچھی طرح وضو کرنے سے مراد ہے باب نمبر پچیس باب الاسسنثار فی الوضو وضو میں ناک میں پانی داخل کرنے ناک میں پانی ڈال ناک صاف کا ناک بھی سنت ہے باب سابق گزر باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے باب سابق میں ناک میں پانی ڈال اور وضو کے تمام امور کا دکھر تھا اور اس باب میں صرف ناک میں پانی ڈال ناک دکھر ہے تو یہ باب بمنزل جس کے بر ہے یعنی وضو کے تمام سنتوں میں سے ایک سنت یہ اور گزراوا باب کل کے درجے میں امام مخاری فرماتے ہیں ذکرہ عثمان وعبداللہ ابن زیدن وابن عباس رضی اللہ عنہم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس کی نبی پاک علیہ صلی اللہ سے روایت کی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ان صحابہ نے صحیح البخاری حدیث نمبر 169 میں گزری ہیں اور حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث انشاءاللہ ان قریب حدیث نمبر 125 میں آئیں گے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث حدیث نمبر 140 میں گزر چکی حدیث نمبر 161 حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عنی زہری قال اخبرنی ابو عدریس انہو سمیع ابا حریرت عنی نبی صلی اللہ علیہ انہو قال من توضع فلیستنثر ومن استجمرا فلیوتر امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبدان نے یہ حدیث بین قال انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی قال انہوں نے کہا اخبرنا یونس ہم کو یونس نے خبر دی زہری سے قال انہوں نے کہا اخبرنی ابو عدریس مجھ کو خبر دی ابو عدریس نے انہو سمیع کہ ابو عدریس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو سنا روایت کرتے آنین نبی نبی پاک علیہ صلی اللہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو وضو کرے چاہیے کہ ناک صاف کرے اچھی طرح تو اس حدیث کے جملے سے باپ کی مطابقت میں یعنی ناک صاف کرنے کا ناک میں بانے ڈالنے کا بیان تو یہ حدیث میں اس کا ذکر گیا گیا یہ حدیث بخاری شریف کے علاوات صحی مسلم میں موجود ہے حدیث نمبر دو سو سیندی سننے نسائی میں سننے ابن ماجہ میں حدیث نمبر چار سو نو مصنف ابن ابی شہبہ میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ستاوی صحی ابن خزیمہ میں مسند ابی عوانہ میں سننے بیحقی میں معرفت سننی والآثار میں شرح سننہ میں سنن داریمی میں المعجم الصغیر میں مسند بزار میں باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں جو وضو کرے تو ناگ میں بانے ڈالے ناگ کو صاف کرے اس حدیث میں جن راویوں کے اس حدیث کی سند میں جن راویوں کے نام آئے ان کا ذرس کریں عبداللہ بن عبداللہ المروزی عبداللہ بن مبارک یونس بن یزید محمد بن مسلم الزہری ابو عدریس عائد اللہ بن عبداللہ الخولانی یہ جلیل القدر تابعی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں دمشق میں قاضی تھے ساٹھ ہجری اسی ہجری میں وفات پائے تھے جس نے بھتر سے سنجا کیا وہ تاک مرتبہ تاک عدد کا استعمال کر تاک کا لفظ ایک پر بھی صادق آتا ہے یہ حدیث امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ اللہ کے موقف اور واضح دلیل ایک بھی تاک گلتا ہے یہ تین پتروں سے استعمال کرنا ضروری نہیں اس میں فقہ شافعیہ کا رض ہے اور امام مالک اور امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ اللہ کی دلیل ہے باب نمبر 26 باب الاستجمار وطرن وطرن پتروں سے تاک مرتبہ استنجا کرنا تاک عدد میں اس باب کی باب سابق گزرے باب کے ساتھ مناسبت یہ کہ باب سابق گزرے باب میں بھی فتروں سے تاک مرتبہ تاک عدد میں استنجا کرنے کا ذکر تھا اور اس باب میں بھی اس کا ذکر ہے حدیث نمبر 162 حدثنا عبداللہ ابن یوسف وقال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی حریرة ان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وقال اذا توضأ احد فليجعل في انفه ثم لينثر ثم لينثر ومن استجمر فليدر واذا استيقظ احد من نومه فليغسل يده قبل ان يدخل ها في وضوئه فإن احد لا يدري اینا باتت يده امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے یہ حدیث بین انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے یہ حدیث بین امام مالک نے خبر دی عن ابو زناد سے وہ اعرج سے روایت کرتے ہیں عن ابو حریرہ تا وحضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر دیں کہ اللہ کے رسول علیہ صلی نے ارشاد فرمایا اذا توضع احد جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے فل یجعل فی انفی ثم الینثر تو اپنی ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرے اور جو پھتر سے اس انجا کرے تو اس کو تاق عدد میں استعمال کرے ایک یا تین جب تم میں سے کوئی شخص نین سے بیدار ہو تو وہ وضو کے پانی کے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھولے کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جان تھا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس لئے کہ رہے ہیں کہ وضو کے برطن میں وضو کے لوٹے میں وضو کے جگ میں دیریک ہاتھ داخل نہ کرے ہو پہلے ہاتھوں کو دھولے دونوں ہاتھوں کو پہنچو تک دھولے جب ہاتھ صاف ہو جائے تو اس کے کا نظام تحارت پاکی اور صفائی کا جو نظام ہے بہترین نظام ہے یعنی بار بار ہاتھ دھونے کا ذکر ملتا کوئی ضرورت کو کہا ضرورت سفاری ہونے کے بعد ہاتھوں کو دھولے وضو کر رہا ہے تو پہلے ہاتھ دھو نہ ہے کھانا اگر کھا رہا ہے تو پہلے ہاتھ دھو نہ ہے وضو کے لوٹے یا برطن میں ہاتھ داخل کرنا چاہ رہا تو اس سے پہلے ہاتھ دھو نہ ہے بیدار ہونے کے بعد پانی کے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو دھونے کا سنت ہونا اور اس زیمان میں متعدد مسائل اس حدیث میں فرمایا ہے جب دھولے کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری اس حدیث کے مسائل میں سے چند مسائل یہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دن میں اجابت اور پہشاب کر دیں اور پھتر سے اس سنجا کرتے تھے اس کے باوجود یعنی گندگی کی جگہ میں کچھ نجاست رہ جاتی تھی اور اتنی مقدار معاف تھی پھر پسینہ آنے سے وہ نجاست گیلی ہو جاتی اور رات کو سوتے وقت میں اس جگہ ہاتھ لگ جاتا تو ہاتھ بھی نجیس ہو جاتا اس لئے فرمایا کہ پانی کے برطن میں ہاتھ بطروں سے نجاست کو صاف کر دیت تو اس کے باوجود بھی کچھ نجاستیں اندرونی حصے میں کچھ ذرات رہ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ نین کے حالت پسینے کی وجہ سے وہ نجاست پھر دوبارہ تر گیلی ہو جائے اور ہاتھ لگ جائے تو اسی طرح وہ ہاتھ اگر پانی میں داخل ہوں گا تو کتنی احتیاط ہے اسلام نظام احتیاط اسلام میں حد درجے کی احتیاط بیماریوں سے بھی بچانا مقصد ہے دوسری طرف یعنی شکوک و شبہات اور وسوسوں سے بھی بچانا مقصد ہے وضوط سے پہلے ہاتھوں کا دھونا سنت ہے اس کو باجب اس لئے نہیں قرار دیا کہ ہاتھوں پر لگنے والی نجاست یقینی نہیں محتمل ہے احتمال ہے عام اہل علم نے کہا ہے کہ ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے کیونکہ پہلے پانی کی تہارت کا یقین تھا اب یہ شک ہو گیا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر نجاست لگ گئی ہو لیکن یقین شک سے زائل نہیں ہوتا اس لئے ہاتھوں کا دھونا ضروری نہیں ختم نہیں ہوتا اور چونکہ اس پانی کی تہارت کا پہلے یقین تھا اس پانی کی تہارت کا پاک ہونے کا پہلے یقین تھا اس لئے اگر اس میں ہاتھ اگر ہاتھ ڈال بھی دیئے گئے تو پھر بھی پانی پاک یہ قرار دیا جائے گا بہتر ہے برے مستحب یعنی ہاتھ دھولے نہ پہلے یہ مستحب ہے اس حدیث میں فرمایا کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزار رات کا ذکر غالب احوال کے اعتبار سے اکثر حالات کے اعتبار ورنہ دن میں بھی سو کر اٹھے تو اس کا یہی حکم ہے کہ وہ پانی کے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھولے اس حدیث سے معلوم آگے کم پانی میں نجاست معثیر ہو جاتی اثر انداز ہوتی اس سے یہ بھی معلوم آگے پانی کا دو مٹکوں کی مقدار ہونا پانی کی طہارت کا معیار نہیں ہے ورنہ رسول تو اس میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے ایسا نے فرمایا اور فقوہ شافعیہ کا دو مٹکوں کی مقدار پانی کو طہارت کا معیار قرار دینا صحیح نہیں دو مٹکے اگر ہے تو زیادہ ہے ورلو اس سے کم اگر ہے تو کم ہے اس حدیث معلوم آگی عبادات میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے اس لئے آپ نے نجاست کے وہم کی بنا پر ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے نجاست متوہمہ میں دھونے کا وہم والی نجاست میں بھی دھونے کا حکم دیا ہے اور پانی کے شڑکنے کو کافی نہیں قرار دیا تو نجاست محقق جو نجاست حقیقت میں پائے جاری جیسے شیرخار بچے کے پیشاب میں تو پانی کا چھڑک نہ بدرج اولا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کا دھونہ بھی ضروری ہوگا جبکہ فقہ شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ شیرخار لڑکے کا پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس پر پانی کا چھڑک دینا کافی ہے دھونا ضروری نہیں اس حدیث نے یہ بھی معلومہ کی عبادت میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے اور یقینی دہارت پر عمل کرنا چاہیے اس طرح تین دن قربانی کے لئے یقینی ہے اور چوہتے دن قربانی کرنا مشکوک ہے پس احتیاط یہ ہے کہ تین دن کے اندر قربانی کی جائے اور چوہتے دن قربانی نہ کی جائے یہاں پر باب نمبر 26 ختم انشاءاللہ اگلی نشست میں باب نمبر 27 سے شروع ہوگا حدیث نمبر انشاءاللہ 130 سے وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خِرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَأَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلُمِ